کہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسی وہی پاہا میں اپنے معزز میمان اور میرے دیرینہ دوست اور نئی بات میں میرے کلیگ اور بات میں آج پر لندن میں ہوتے ہیں وہاں میڈیا کانفرنس آمین انہوں نے کروائی ہے جناب مبین رشید صاحب انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں وہ اس پروگرام میں دکھائی دیئے چلے اس پروگرام کا ایک جو فائدہ ہوا ہے کاملکم ان کی زیارت سے ہم مشارف ہو چکے ہیں یہ مدد سے زیارت کے لیے ہم ترس رہے ہیں اور پروگرام کو انٹرنیشنل ٹاچ لگیا ہے اب یہ بیمیل اکمامی سطح کا پروگرام ہو گیا چونکہ وہ عالمگیل سطح کے اور عالمگیل سطح کے یوکے میں پاکستان کی صحافت کے حوالے سے نئی بات کے ریزیڈنڈ اٹریٹر کے حوالے سے انہوں نے خدمات انجام دی نیو چینل کے جاؤں چیف کے حوالے سے خدمات انجام دی ہمارے ساتھ ایڈیٹوریل میں بہت محنت شاہتہ سے یہ ایڈیٹوریل کے لوگ بھی ہیں جو یہاں پر موجود ہے کالب نگاری کی دنیا کے ایڈیٹوریل کی دنیا کے دوستوں نے آنا تھا میں نے کچھانیس کے قریب سلیکٹیگ لوگوں کو دعوت دی تھی لیکن کچھ تو وہ ٹریفک کا جو بہاؤ ہے سیڈنل فری ٹریفک ہو گئی ہے نا اس لیے رکاوڑ جاتا ہو گئی ہم کلٹے اثرات جو ہیں کچھ چونکہ ترے توبہ کی طرح بھی دروازے بھی بند تھے ملکہ ترے توبہ تو کبھی نہیں کبھی کبھی پھول نہیں جاتا واہ 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 مادم شہرہ صدب صاحبہ اور جناب نلکہ رہا ساتھ کی کوشش اور کابی سے کہ انہوں نے اس پی ساتھ کو پا کے درواز پر روڈ کے راستے سے دعا دیں لبرٹی والے صاحب سے کئی لوگ اب یاسے تو لوگ نہ ہوتے نا جو یہ کہیں کہ تیرے پوچھے میں ہمیں یوہی دن سے راج کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا تو بیتے رہیں گے میں سب سے پہلے دابت دوں گا یقیناً بہت سے لوگوں کی جنابیر پر تدبائی ساتھ کے ساتھ یادے ہیں ان کی شخصیت انتہائی خوبصوری شخصیت ہی وہ ایک مرسا غزر کی طرح نفیس اور نسٹالی شخصیت تھے اور انہوں نے کالرم نیٹالی کے شعبے میں قدم رکھا اور قدم کی آواز کے علمان سے وہ کالرم لکھتے ہیں نوائے وقت میں چیز روپوٹر کی حیثیت سے وہ ان کے خدمات انجام دلتے رہے پھر بعد ادا انہوں نے ایڈیٹوریل انچارڈ کی حیثیت سے جنگ اخبار میں جلیل قدر خدمات انجام دی میں نے ان کے ساداتے سے استضاع کی تھی کہ آپ وہاں جنگ ایڈیٹوریل کے جو انچارڈ ہیں ہم لہنے جن کے ذمہ ہے وہ جناب سہیل وڑائک ساتھ ان کو آپ دعوت دیں آپ دعوت دیں تاکہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور ہم نے ان کو میسید کر دیا تھا میں چاہتا تھا کہ یہاں جنگ کی بھی نمائندگی جو ہے وہ ہوتی ہمیں دعوت دوں گا بلا تاخیر جناب قاضی منشاہ صاحب سے اور تمام دوست اختصار کے خیال کے دو تین منٹ کی اپنی گفتگو اور قاضی صاحب ماشاء اللہ اختصار کے بھی مائے رہا ہے اور مالک سے بھی مائے رہا ہے یعیت شیف لائی قبول میں آم قاضی منشاہ صاحب بہت خوبصورت حدیم اور خوبصورت خاتیم بہت خوبصورت خاتیم بہت اللہ جس پر دائر ہمارے رحیم حافظ صاحب سے کہہ رہے کہ وقت کی تو واقعی تنظامانی بھی ہے اور راستے بھی بند ہیں سوائے ایک ہی راستہ جو ہے وہ پھل ہے اور وہ ہے پوچھا ہے قاتل کا سچی بات یہ ہے کہ وہاں آئے ہیں تو انوار کمر صاحب اور ہم دونوں کو جائے انہیں نے لوگ لیا تو ہم دونوں نے کہا ہم لوگ جو ہیں صاحب سے تعلق ہے لیکن صاحب سے ایسا تعلق ہے کہ ہم اس دانائے راست غالب سے اس وجہ سے محراض ہیں اس نے ایک شیر بھی چیڑا تستی کا ذکر کیا ہے کہ عجز و نیاز سے تو نہ ہوایا راہ پر دامن کو اس کے آج عریفانہ کھینچنے ہم عریفانہ کھینچنے کے قائم نہیں ہیں زیادہ ہم ایک پیدل واضح پر اجازت ملگی کیا آپ مطلب پیدل جا سکتے ہیں بہارالو شکر بہار تو جہاں تک تعلق ہے آج ہمارے دلیل اور قدر وہ ہمارے موسم بھی تھے موسم دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے شہید دوسروں کے لیے جان دے دیتا ہے سوالاللہ جنابِ انبت خدوائی صاحب نفس تاریخ قسم کی انسان تھے بے شمار خوبیوں اور بے شمار محاصر کا مجموع تھے وہ نظر کے ظاہر ایک انسان تھے لیکن ہم نے ایک ادارہ دیکھا ایک انجمن دیکھی اور ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں کہ ایک یونیورسٹی میں ان کے ساتھ بڑی میلکیں رہی ہیں پی ٹی بی پر ایک آدم مذاکر میں میں ان کے ساتھ تھا جو حفیظ جلیلتی صاحب کی یاد میں تھا بہارات یہ تو ساری یادیں ہیں جہاں تک تلق ہے آج یہ کلم قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں اور مجھے اس حوالے سے قلبی اور روحانی مصرد حاصل ہو رہی ہے کہ مرنے والے کو آج ہم یاد رہتے ہیں اور کوئی یاد اب تو رکھتے ہی لی ہے یقین جانئے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے اور ان کے فرپردار آجاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ساتھ اتمندی ہوتی ہے میں اس کی سواتھی چل جائے خوش محترمہ فاغمہ قبل صاحبہ جو قدو زبان دینی کے حوالے سے ماشاءاللہ قومی سطح پر شورت رکھتی ہیں اور انہی کا وہ کیس تھا جس میں جلسان نے فیصلہ دیا تھا کہ قومی زبان کو تمام فیصلے قومی زبان میں دیے لیں پیرون ملک جب ہمارے زوابائیں ملزت اور اتبران جائیں تو وہاں قومی زبان میں خضار کریں یہ ان کی وہ قدو کا پیشتی یہ ہماری بہن نے بہت پوشش کی ہے اور ان کے ساتھ عزید رفر حضار خان ہمارے دوست ہیں انہوں نے بہت پوشش کی ہے میں دعوت ہوں گا محترمہ فاغمہ قبل صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا ادھان کریں شفیق صاحب بہت پوشش شخصیت انتہائی شاہستہ انتہائی بزادار انتہائی آرائے پراکیدار محمد ہیں اور اس کے لئے جانے گا بھار دی ان کا دم دل 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 میں ان کو بیشاہ ستہ میں اس رانہیں مد ان کی پروشش بہتھائی رون کمیش کے مباشر اور صاحب کا از دل 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 اس وقت اپردی مرانے کیا میں ان کی عزید رشدت連گ کیا میں ان کیا اس کے لئے ضررر کرتے ہیں اس وقت تو بھائی صاحب بہت ہی حسنا بزائی کرتے تھے بہت ہی شرکت کرتے تھے سوالے سے اس پر ایسے ہی کہ وہ قومی سوچ کے حامل تھے قومی سوچ کا حامل ہے جو بھی حامل ہے وہ اس عشو کی حمایت کرتا ہے انہوں نے ایک دن ان کا مجھے پون آیا وہ اہل لے گی کہ میں تو تمہارا قیدت میں ہوں اور اترا انہوں نے مجھے حسنا بزائی کی میں نے کہا کہ حسنا نہیں ہے ہم نے آپ کو دل کے سیسا ہے تو وہاں انہوں نے مجھے دورے فاس دیکھتے بریس کلم میں بلایا اور بہت انہیں حسنا بزائی کی اور وہ مجھے کہہ لے گے کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم یہ دلائی اتنے پوست دلائی یہ تم کیسے سوکتے ہو کیسے تیار کرتے ہو تمہارے دلائی سے کوئی انکان نہیں کرتا کہ مطلب ہاں میں کہ پتہ نہیں ہمارے تو دل کی آواز ہے اور پتہ نہیں اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ ہمارے کوئی کیسے دکھئے پھر انہوں نے مجھے کہا قومی شکے حمالے سے کہ اگر تم یہ سی ایس ایس کا امتحان اردو میں کروا دو تو میں اکمہ اللہ رشک ہوں گا میں نے کہا آپ دیفی کریں انشاءاللہ تعالی کہنے کے میں اپنی زندگی میں دیکھنوں تو میں انشاءاللہ تعالی میں تم سے باندار ہوں تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالی ہم حق پہ ہیں اور اللہ تعالی کی مدد حق پہ رہنے والے ہمیں امید ہے کہ یہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ نوٹیفکیشن بھی جانی ہو جکا ہے زرادہ تعالیوں نے انساءاللہ تعالی اس کے بعد ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تو وہ باہر ان کے پیٹے نے مجھے کہا کہ وہ ہم پہ آپ کا ڈیو ہے تو خودبائی صاحب کی بات یہ ہے کہ خودبائی صاحب جو ہے نا ہم نے چوبیس جولائی کے سطحانباد میں کل پاکستان اپاس اپنے پاکستان کی انہوں نے اس میں پوری سرپستی فرمائی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں ہر طرح سے وہاں پر انتظام انسلام تباؤں گا انہوں نے پھر پانچ سدی کی صاحب 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 سے تساحل سے کام رہے تھے ہمارے دیکھنوں نہیں سن رہے تھے تو انہوں نے اسی وقت پانچ سدی کی صاحب کو ڈاڈا کہ بھئی یہ لوگ ان کا کوئی ازائم نہیں اس سے کہ پاکستان کو جھونا چاہتے ہیں پاکستان کی اس کے لئے کام کرے آپ ان کی ہر طرح سے مدد کریں پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جا کے بھی ہمارے ساتھ صاحب آدم اس سے رابطہ رکھا کہ بتاؤ یہ آپ کا صاحب دے رہے ہی یا نہیں ہے یعنی مثل سے انہیں نگرانی کی گئی ہے جس ایشو کے لئے ہم کام کرے تو اس کے حوالے سے انہوں نے پورا سپورٹ کیا ہے میرا جو کہ اسی حوالے سے تعالق تھا پھر ایک دن میں نے مجھے بات کی میں نے کہا دیکھیں پاکستان میں دو شخصیات ایسی ہیں جو ہے کہ اس چیز کا دھون لے تھان لے تو وہ دھون نہیں ہو سکتا ایک وزیراعال ہے دوسرے ہمارے آردشل کے تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ وزیراعالہ جس طرح سڑکوں کے پیچھے رہے ہیں اور اگر ان کے ذہن بھی یہ چیز سما جائے گی تو وہ اس کو بھی انشاءاللہ کریں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے تم خط لکھتی ہو تم یہ خط مجھے لکھتے تو میں ساتھ کی گوزت مارا رکھتا جو ہے وزیراعالہ کو پوچھا ہوں گا پھر انہیں میں نے خط لکھا ان کے ذریعے سے پوچھایا تو مجھے خیل وہ جواب ان کا باہراز پر نہیں آئے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح سے وزیراعالہ اور کام ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ بات ہے کہ انہوں نے اس خط کے نتیجے میں یا ان کی کوششوں کے نتیجے میں سمر میں آ رہے ہیں تو بہرانا چونکہ آپ سب لوگ وارمسٹ ہیں اور کنی کی فکر کے لئے یاد ہوا ہے اور تو میں آپ سے جیسے وہ ہمارے انہوں نے اداریے بھی لکھیا ادائے بطورے پاس انہوں نے ذاتی ناچیز کی ذاتی کوششو اور خود بھی ذکر کیا ہے اپنے قالم میں اداریوں میں لکھا ہے کہ اس کے پر کیا جائے تو آپ سب لوگ بھی اس کے پر پلیز مہبانی فرمارکن سورٹ کو لے کے چلیں اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں وہ اردو صحافت کے فر اور یہاں سارا پروگرام اردو میں ہو رہا ہے سپریم کور کا بس برائے کرام اس کو بھی آپ کو اردو میں لکھنا چلیں تو یہ اس کا اندہ سے کاری یہاں پہ پنجابی میں ہوتا ہے موصلی پنجابی میں ہوتا ہے چونکہ یہ چلے پنجابی میں اس کو تو آپ اس کو پنجاب آپ کو بھی بھول لیا پنجابی میں بھول بھی بھول کرتے ہیں اس کی طرح تیار رکھے گا خدا گخواہ اور ایسا محمد حضور محمد حضور محمد حضور محمد حضور محمد حضور صورت سورا سورا سورس مرک وارک کرنیس کلب سکتا ہے کہ وہ وارک کرنیس کلب کا ایک واکھنیس کی چیئر پرسن ہے ہم نے دعوت دیتا ہوں انہوں نے کیونکہ میرزبانی کے دیگر فرائس بھی ادا کر دیتے ہیں اس لیے میں میں پہلے پہلے دولارہا ہوں رکھلیہ رکھلے ہوں بسم اللہ الرحم اللہ الرحم اللہ الرحم بہت شکریہ امیتا کبھی خوبصورت پاتے آپ سکتے ہیں آپ کے بعد اور دراصل یہ میرزبانی جو میرے یہ اعزاب ہے میں خود شہرم کا ایک طالب اتنی ہوں تو میرا آپ سب سے طالب ہیں اور ایک ہم برادری کی قدام زبکار براہت سے مری کو قدامی پچاس سال پرانے دوستی ہے ایسے ہم نوم پچیس پچیس سال دیں پچاس پچاس سال دیں ایک سپچاس سال دیں مال ہونا میں عمر دازتی کہ ہے پچی پچیس سال دیں لیکن پصوراتی پچاس پچاس دیں صورت انسان ہے منشہ اللہ اسلام نے کہ آپ سب لوگ تو یہ جو ہمارا حال ہے یہ ہم نے دونیٹ کیا ہوئے کہ آپ ابھی پروگرام کریں کلچرل پروگرام کریں یا آپ کوئی جنرلزم کے حالے سے پروگرام کریں اس کی کوئی پیس نہیں ہے اور یہ آپ سب کا حال ہے جب جائیں یہاں بھی کوئی بھی نقریب کیا سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی میرے کچھ جنرلز دوست مجھے کہتے ہیں کہ اتنا کوئی بیمار ہے کوئی مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کی کوشش کی ہے کہ وہ کام دو اور ابھی تک تو ہو ہے تو خدا کے کرم سے ہی ہوتا ہے مسئلہ بنتا ہے انسان اور ایسی سیٹو پر میرے جیسے عام بندے ضروری مر پیٹھنے مدے پندوں کو بٹھانے کا مقصد بھی خدا کے لی ہوتا ہے کہ وہ کچھ عام بندوں کے لیے کچھ کر سکے تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی جو مجد رہے ہیں تو کام ہم کریں گے انبر قدوائی صاحب کے حوادے سے آج کی محفل ہے میرا بھی اسے بڑا ایک محبت کا عقیدت کا رشتہ تھا تو آج سے پندرہ سولہ سال پہلے جب میں گارتوں میں رہتی تھی اور میں نے گارتوں کے قریب ہی تھا تقریبا تو کہیں دکھانے سے ملاقات ہوئی پھر کوش آتی ہو گیرا کوئی بھی کوئی انتو بائیڈ کرتے تھے ہمیشہ جن میں بڑی دکھانے سے ملاقات ہوئی تو میں نے اتنا ایک حلیم اتنا وزادار انسان نہیں تھا اور ایک پوری جس طرح کہا گیا ہے کہ ایک طبقہ ایفیتر ایک انجمن کہ ان کے گفت کو کرنے کا آداز اور جب سعید آسیس صاحب کے بارے میں کچھ کے دنوں پروگرم ہوا پیس کلاب میں تو وہ کتنے ہی ماشاءاللہ پوری زندگی سے تاوانی سے رومانی سے بہر رہے تھے اور بندہ میں سمسکتا ہی نہیں کر سکتا کہ وہ چلے جائیں گے لیکن میں سمجھوں یہ موت بھی ایسی بڑی گھنیمت ہے اور آج کے دور میں تو ایک طبعی موت بنا بھی ایک خوش قسمتی ہے کیونکہ جس طرح کہ امواد ہمارے دوری ہیں اس میں یہ دعا کرتے ہیں کہ زندگی بھی اللہ عزت سے دے اور بہت 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 در سے دے تو کتواری صاحب جو ہیں وہ آخری لمحے تاکر انہیں زندگی کو گزارا اور تام کیا اور دختر سے کہیا اور اللہ کے پاس سے لگے تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک سبت دیا لوگوں کو ایک سلیکہ دیا بات کرنے کا اور ایک سلیکہ دیا جنرلزم کے حوالے سے اور ہم ساپ انہیں ماننے والے ہیں اس کے محبت کرنے والے ہیں فاتما دمر کی جو بات ہے وہ بلکٹ سے لیے آئیتا یہ انگریزی میں نہیں ہوگا کیونکہ جو بات اچھی ہے اس کو ماننا چاہتے اور جو بجوہ نے دلائی ہے ہماری جو نئی نسل ہے میری بیٹی جب آگے پوچھتی ہے کہ ماما اس کو اٹو میں کیا چاہتے کیونکہ ہماری رابطے کی زبان ہے ہماری پہچان ہے اور میں نے فاتما سے اکرس کی تھی کہ اگر ہم مل کر پاکستانی زبانوں یعنی ہماری جو علاقے کی زبان ہے ہماری رابطے کی زبان ہے اس کے لیے کوشش کریں تو شاید ہم ان دونوں زبانوں کو پچان چکیں کیونکہ انگریزی پرنا سب کو خواہ جائے گی ہماری نئی نسل جو ہے وہ کسی سکول میں آپ چلے جائیں ان کے ڈرامے ان کے آرکتے ہیں تو ہم دون کے لیے آپ پیپٹ کسیم کی نسل رائے گیا شاید ہماری نسل وہ آخری نسل ہے جس کو کچھ اپنی قطروں سے پاکستری ہے تو اس حالے سے میں کہتے ہوں کہ انگر قطبائی صاحب کو جانت قطبس میں جگہ دے ان کے سابنے مرکا ہے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور آئندہ بھی آپ تکریقات یہاں کریں ہمیں مل کرنی کا شر محصل ہوگا تو ہمارے لیے اچھے بات ہوگی میں نے راہت کو نیچے اپنا اور جو آبارا ایک مہت اچھا میٹنگ روم میں وہ بھی دکھایا ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ وہاں پہ کبھی کبھی سی ایم سا بھی میٹنگ کرتے ہیں تو میں نے راہت کو کہا ہے کہ ورڈ کا کامس جو ہے وہ بھی وہاں میٹنگ کرتے ہیں تیس چاریس لوگ وہاں بیٹھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے آپ سکرینی بہت سے دوائیں میں آنکے لیے چاہے بنا دیں جائے سکتے ہیں درکش حقا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہلے سے ہمی یہ محاملہ سنا تھا اپول کلام بات کلام لیکن آج انہوں نے کہا اپول کلام بات انتظامیں کام انشاءاللہ یہ تبیر ہم جنابے انبر تطوائی صاحب کی خوبصوری یادوں کے ساتھ اس کے تسلسل کو آگے بڑھاتے رہیں گے نہ یہ سمجھتا ہوں کہ انبر تطوائی ایسے لوگ ایک تہذیر کے نمائن کا لوگ تھے وزادار لوگ وہ لوگ جو اپنی زندگی ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ گزارتے ہیں بشری کتائیاں اور خامیاں ہر ایک میں ہوتی لیکن مر گئے پر ہمیں بشری کتائیاں اور خامیاں کا بھی تذکرات نہیں کرنا چاہیے ذکر جمیل کرنا چاہیے جو اچھی باقی ہمارے ہاتھ میں ہیں انہیں ہمیں دوسروں تک جو ہے وہ کمچانا ہے اب اس مزہ کے بلکہ اس مزہ پتہ کے صحابی اس مزہ پتہ کے والد نگار اور اس مزہ پتہ کے عدیب اور اس مزہ پتہ کے پوری تہذیب کی وہ نمائندگی کرتے تھے وہ صرف صحافت کی نمائندگی نہیں کرتا ہے جو ان کی شخصیت میں پوری ایک تہذیب تھی قطوائی صاحب ایک تاریخی خاندان سے تعلق لگتے تھے اور جو قطوائی خاندان کی خدمات دو جانتے ہیں سلمان عابی صاحب ہیں میرے دوست جنابی افتخار مجاج صاحب ہیں اور قاضی منشا صاحب ہیں میجر فالد نصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ قطوائی خاندان کی تحریکے قام پاکستان میں کیا خدمات تھی اور تحریکے ازادی کے دوران ان کی کیا خدمات تھی وہ ایک بڑے خانوادے کے چشم اور چرام تھے لیکن انہوں نے اپنی زندگی ایک عام آدمی کی طرح گزاری عام آدمی سے آپ کا دیان ذلقہ رہا ہے کہ قطوائی طلب نہیں جانا رہا ہے میں اس کی تشریف نہیں کہا عام آدمی کی طرح انہوں نے زندگی گزاری خوبصورت زندگی پرپور زندگی میں نے دیکھا کہ کسی نو بارے ہیں تازہ تازہ ایک بندہ صحابت میں آیا اس نے ایک دار دکھی ہے اور اس کے لیے جنابے انکر قطوائی صاحب کو دعوت دی ہے تو انکر قطوائی صاحب اب ماشاندہ سیمنٹی کے پیچے سے اوپت تھے وہ پھر بھی اسٹریٹ پر نہیں بھی چڑھ سکتے تھے بڑے سے سہارا نہیں کر چڑھتے تھے لیکن وہ جاتے تھے اور نوجوان کولن نگاروں بھی نوجوان رائیٹرز کی